بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کی جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے میرے خیال سے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہو چکی ہوگی آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے وہ انویسٹرز جو اس آس امید پر تھے کہ شوکت اللہ مروت آج ریلیز ہو جائے گا لیکن شوکت اللہ مروت کو آج عدالت نے ریلیف نہیں دیا اس کی وجہات کیا ہیں پروگرام میں آگے چل کے بتاؤں گا اور آپ کو ایک بات بتا دیں کہ بہت سے لوگ بہت سے جو کمپنیز مالکان کے ٹاؤٹ ہیں وہ طاہر نصیر کے چینل کو رپورٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک طریقے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رپورٹ کرنا ہے طاہر نصیر الحمدللہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتا رہے گا جب تک رب نے زندگی دی ہے کیونکہ موت کا ایک دن متین ہے میرا یہ ایمان عقیدہ ہے کہ جو رات میری قبر میں ہے وہ رات میری باہر نہیں ہو سکتی تو وہ ٹاؤٹ مافیا جو مختلف گروپوں میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس چینل کو رپورٹ کریں تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آپ میرا ایک چینل رپورٹ کریں گے تو چینل تو ہر روز میں بنا سکتا ہوں جس دن میرا یہ چینل اگر بلاک ہو جاتا ہے میں اگلے چینل پہ آ جاؤں گا وہ بلاک ہو جائے گا اگلے چینل پہ آ جاؤں گا لیکن آپ کا چہرہ جو آپ کے آپ نے چہروں کے اوپر سنت رسول رکھی ہوتی ہے اس سنت رسول کے پیچھے چھپاوا جو شیطان صفت درندہ ہے ان کی صلیت میں لوگوں کو ضرور بتاتا رہوں گا کل بھی مجھے کچھ سکرین شاٹ محصول ہوئے اور ایک لہور کے اپنے آپ کو بڑا انویسٹر ظاہر کر رہے تھے انہوں نے شروع میں مجھ سے بات بھی کی انہوں نے کہا جی کہ میں لہور کا بہت بڑا انویسٹر ہوں جن کا نام شیخ امجد ہے ان شیخ امجد صاحب نے ماشاءاللہ سنت رسول انہوں نے رکھی ہوئی ہے لیکن اس لبادے کے پیچھے جو شیخ امجد کی صلیت ہے وہ طائر نصیر آپ کو بتائے گا کہ شیخ صاحب آپ نے مارچ دوزارتئیس میں مجھے جو وائس نوٹ کی ہیں وہ وائس نوٹ ابھی تک الحمدللہ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں جس میں آپ اس وقت رو رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ آرمی آفیسرز کچھ ججز کچھ بیوروکریٹس کی بھی انویسمنٹ ہے اور آپ نے بہت سی باتیں کیوں میں اگلے پروگرام میں ضرور چلاؤں گا کیونکہ آپ نے کل گروپوں میں مجھے مخاطب کر کے کہا جی کہ بلیک میلر ہے تو آپ یہ ثابت کر دیں کیونکہ میں ثابت کر دوں گا کہ شیخ امجد کی جو دو سابزادیاں تھی جو دبی میں آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز میں ملازمت کرتی تھی ان کے نام کیا ہیں جو شیخ امجد ہے شیخ امجد اس کمپنی کے خلاف کیوں ہوا تھا شیخ امجد نے آئی ایس ایمار گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت کو کیسے بلیک میل کیا کیونکہ جب کوئی نہیں اٹھا تھا تو اس وقت شیخ امجد جو لہور کے اپنے آپ کو بہت بڑا تاجر ظاہر کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کے لئے گروپ بنایا اس گروپ میں لوگوں کو ترغیب دی کہ آپ نیب میں جائیں آپ ایف ای اے کے پاس جائیں شیخ امجد صاحب آپ کے تو وہ ثبوت بھی ابھی آنے والے ہیں جس میں آپ لوگوں سے دس فیصد کمیشن بھی مانگتے تھے وہ تمام چیزیں کیونکہ آپ کا اصلی چہرہ آپ نے گروپوں میں مجھے جس طرح مخاطب کیا جس طرح کی لینگویج آپ نے یوز کی ماشاءاللہ سنت رسول آپ نے رکھی ہوئی ہے لیکن لوگوں کو آپ کا میں اصلی چہرہ ضرور دکھانا چاہوں گا کہ یہ وہ شیخ امجد صاحب ہیں جو طائر نصیر کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اپنے گھرے بان میں نہیں جانتے کیونکہ شیخ امجد صاحب آپ کی دونوں صاحبزادیوں کے نام بھی کل میں پروگرام میں بتاؤں گا اور ایویڈنس کے ساتھ طائر نصیر کی ایک عادت ہے کہ اس نے ہواوں میں کبھی تیر نہیں چلائے طائر نصیر جو کہتا ہے الحمدللہ سم الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اور ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ شو کرتا ہے آپ کے وہ وائس نوٹ بھی چلاؤں گا میں جس میں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس نے اتنی انویسمنٹ مارکیٹ سے اٹھائی ہے لوگ اب رو رہے ہیں فراڈ ہو چکا ہے اب یہ کرنا ہے وہ تمام وائس نوٹ شیخ امجد صاحب آپ کے میں ضرور چلاؤں گا اور آپ نے مجھے کل میں نے آپ کو پھر ایک میسیج بھی کیا جس میں آپ نے مجھے کہا جی کہ آپ بلیک میلر ہیں تو وہ آپ نے مجھے لازمی ثابت کرنا ہے کیونکہ آپ تو صرف ایڈٹ کریں گے طائر نصیر ایڈٹ کا مائر نہیں ہے طائر نصیر جو کہتا ہے الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ثبوتوں کے ساتھ کہتا ہے شیخ امجد کا اصل چہرہ آپ کو طائر نصیر دکھائے گا کہ اس نے کیسے شوکت اللہ مروت کو بلیک میل کیا پھر آپ کو ایک بات بتائیں کہ آج کیونکہ شوکت اللہ مروت کا جسمانی رمان اختتام فزیر ہو چکا آج نیب نے شوکت اللہ مروت کو اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پیش کیا پیشی کے اوپر حضب روایت آپ کو معلوم ہے کہ نیب ہو گیا ہے ایف ای اے ہو گیا پولیس ہو گی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جسمانی رمان لیا جائے کیونکہ شوکت اللہ مروت نے پلی بارگین کی درخواست سبمیٹ کی تھی اس پلی بارگین میں شوکت اللہ مروت نے تیس کروڑ رپیہ جمع کروانا تھا ناسین آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ جو شخص تیس کروڑ رپیہ پلی بارگین کی مد میں جمع نہیں کروا سکتا جو ابھی بھی انویسٹروں کی طرف دیکھ رہے جو ابھی بھی آلریڈی کرسٹل ٹاور سولڈ آؤٹ کی ہے اس کو مزید دوبارہ بیچنے کے سہانے خواب لوگوں کو دکھا رہے تو وہ باہر نکل کر آپ کو کیا پیسے واپس کرے گا میں نے کل کے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ شوکت اللہ مروت کے پاس سکرل اور بٹکوائن یہ بہت بڑی تعداد میں ہیں ان بٹکوائن کو ان سکرلز کو شوکت اللہ مروت سولڈ آؤٹ کر کے کلی بارگین کی رقم خود کیوں نہیں جمع کروا تھا کیونکہ شوکت اللہ مروت کو پیسوں سے پیار ہے اب شوکت اللہ مروت جو اس نہج پہ پہنچا اس کی وجوہات بھی کیا ہیں کیونکہ شوکت اللہ مروت جن لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرتا تھا جساں یہ شیخ حمجد کا میں نے نام لیا شیخ حمجد کی دو صاحبزادیاں آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز میں ملازمت کرتی تھی دبائی میں اور شیخ حمجد نے اپنے بیٹیوں کے ذریعے ڈاکومنٹس نکلوائے اور پھر اس طرح شوکت اللہ مروت کو بلیک میل کیا اس طرح شوکت اللہ مروت جن کے اوپر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا رہا اس میں ایک منزہ ہے ایک کائشہ ہے دیگر اور ایک طویل فیرست ہے جن لوگوں نے شوکت اللہ مروت کو وہ کہتے ہیں کہ جو سامپ ہوتا ہے آپ جتنا مرضی اس کو دودھ پلائیں اس نے ڈسنا ضرور ہوتا ہے منزہ کے مطلق آپ کو یہ بتا دے کہ میرے پاس ایک کال آئی اس نے کہا جی کہ منزہ نامی جو خاتون ہے منزہ صاحبہ نے اس سے پہلے بھی ایک کمپنی میں رہے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے فراڈ کیا ہے اس کی تحقیقات طائر نصیر کر رہا ہے انشاءاللہ آپ کو صلیت بتائے گا لیکن میری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی ذاتی جنگ نہیں ہے جب آپ طائر نصیر کے اوپر کیچڑ اچھا لیں گے تو طائر نصیر اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے گا اور مجھے جواب دینا بھی آتا ہے اب آئی ایس ایم آر گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت ان کو چودہ روزہ جوڈیشل رمان پر سینٹرل جیل اڈیالہ بھیج دیا گیا ہے اس سے قبل بھی وہ وہیں پہ تھے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پلی بارگین کے تیس کروڑ روپیا تھا وہ کیوں نہیں جمع ہوا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ شیخ خمجد صاحب نے جو لہور کا یونٹ اٹھانے کے لیے گئے تھے اس حوالے سے بھی آپ کو انٹرسٹنگ چیزیں بتاؤں گا لیکن کیونکہ شوکت اللہ مروت کی بات ہو رہی ہے تو وہ جوڈیشل رمان پر جیل بھیج دیا گیا ہے اور رقم جمع نہ ہو سکی اب تیس کروڑوے کی رقم کہ جس شخص کے پاس کرلز ہوں جس شخص کے پاس بٹکوائن ہوں وہ سولڈ اٹھ کر کے پیسے کیوں نہیں جمع کروارہا اس کی وجہ یہ ہے کہ شوکت اللہ مروت دیکھ رہا ہے کہ کرسٹل ٹاور جو ہم نے سولڈ اٹھ کیا ہو ہے اس کو دوبارہ کسی کو بیچیں دوبارہ کسی نے مگرمچ کو پسائیں اپنے جال میں اور اس کو ہم بتائیں کہ فلان فلان طریقے سے ہم سرمایہ کاری کرتے ہیں ہمارے فلان فلان ملکوں میں بزنسز ہیں اور اس شخص کو اس انویسٹر کو فسا کے اس کا پیسہ اٹھا کے نیب میں پلی بارگین کی جانب جمع کروائیں اور شوکت اللہ مروت کی کوشش کے ریلیز ہو لیکن ابھی تک جو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو مجھے بتایا گیا ہے پانچ سے چھے کروڑوے کی رقم صرف جمع ہوئی ہے تو باقی کی رقم شوکت اللہ مروت صاحب آپ کے جو رائٹ لیفٹ میں لوگ ہیں جن کے اوپر آپ بلائنٹ رسٹ کرتے تھے ایک وہ بھی ہے جس کے نام کے اوپر آپ نے بینامی جائدادیں منائی ہیں اگر وہ پلارڈ بھی سولڈ آؤٹ کر دیتے تو شاید پیس کروڑ بھی کی رقم آپ کی بن جاتی لیکن اب یہی ہے کہ شوکت اللہ مروت کب تک رہا ہوں گے یہ اب جب تک پلی بارگین کی رقم جمع نہیں ہوتی اس وقت تک شوکت اللہ مروت کی رہائی ناممکن ہے لیکن شوکت اللہ مروت تو تبارہ میں یہ ایک نصیت کروں گا کہ جن لوگوں کے اوپر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں آپ اتنا بلائنٹ رسٹ مت کریں کہ وہی لوگ جو آپ کے بینیفیشری ہیں وہی آپ کو دوکھا دے رہے ہیں تو تھوڑا سا سوچ لیں آپ نے اگر پیسہ واپس کرنا ہے تو لوگوں کو ضرور ترغیب دیں کہ پیسہ اس طرح واپس ہو سکتا ہے اپنے بٹ کوئنٹ سولڈ آؤٹ کریں تاکہ لوگوں کو ان کا سرمایہ واپس ملے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ